ایر ریسنگ چیمپئن لوگ شپیلہ ایسے واحد پائلٹ بن گئے ہیں جنہوں نے دبائی کی ایک تاریخ عمارت کے اوپر بنے ہیلی پیٹ پر پروں والا جہاز لینڈ کیا یہ ونوے نہیں بلکہ ہیلی پیٹ ہے یہاں جہاز نہیں بلکہ صرف ہیلی کاؤپٹرز ہی لینڈ کر سکتے ہیں لیکن پالش پائلٹ لوگ شپیلہ نے کمال کر دیا انہوں نے پرواز والا جہاز اس ہیلی پیٹ پر مہارت کے ساتھ اتارا اس سے پہلے کسی میں ایسا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی ایر ریسنگ چیمپئن لوگ شپیلہ نے کہا دو سال کی محنت اور تیسری کوشش میں ہم نے ایک جہاز سطح زمین سے دو سو میٹرز بلند واقع اس ہیلی پیٹ پر اتار لیا یہ دنیا کی خوبصورت ترین اور شاندار بیلڈنگ ہے لوگ شپیلہ واحد شخص ہے جس کو یہ عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے برجل عرب کی عمارت کے ٹاپ پر بنے ہیلی پیٹ پر جہاز اتارا چھپن منزلہ برجل عرب پر واقع یہ ہیلی پیٹ دو سو بارہ میٹرز بلند ہے اس لینڈنگ کے لیے لوگ نے انتھک محنت اور ٹریننگ کی اسے خطرناک لینڈنگ کو کامیاب بنانے کی خاطر لوگ نے پولینڈ، امریکہ اور دبائی کے متعدد ہیلی پیٹ پر ساڑھے چھے سو مرتبہ ٹیسٹ لینڈنگ کی لوگ شپیلہ نے اس چھوٹے سے ہیلی پیٹ پر جہاز کو گھمایا اور شاندار دلکش انداز میں پرواز کرتے ہوئے وہاں سے پرواز کر گئے اس لینڈنگ اور ٹیک آف کو مختلف کیمرو کی مدد سے ریکارڈ کر کے پیش کیا گیا سپریم پورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینٹس اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ کدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسی چلتے نہ رہے سپریم پورڈ یہ مثالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایفائریں کاٹ رہے ہیں اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسیز کو ججز چلا رہے ہیں